اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی کا آرام یہی کی دولت یہی کا نام یہی کی شورت یہی کا اقتدار بس یہی کا چاہیے یہی چاہیے من کانا یرید العادلہ تا جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا اجلنا لہو فیہا تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے کچھ دولت دے دیں گے کچھ اور شورت دے دیں گے کچھ دنوں کے لیے پدیر آزم بلا دیں گے کچھ اور کر دیں گے ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ما نشاؤ لمن نرید جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے یہ ضروری نہیں کہ ہر شہ جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو حلکان بھی کر دیتے ہیں دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی ایسا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا اس میں سے ہم نے انہوں نے دے دیا جتنا چاہا پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں اس میں وہ داخل ہوگا مضمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر اب دوسری طرف اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں ہر شہر سب نے گریبان میں جھانکے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں دنیا کی بجائے یہ لفظ آجل آیا ہے دنیا بھی مونس ہے ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں اور اس کا مونس دنیا آجل آجل جلدی والی شے دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے اور وہاں کعذاب بھی بعد میں آنے والی اس لئے وہ آخرہ ہے تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کے لفظ آئے گا یا آجلہ کے لفظ آئے گا جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کے لئے وہ اس ویسی محلت کرے جیسی کہ آخرت کے لئے کرنی چاہیے یہ شرط عین ہے وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا اس دنیا کے لئے کتنی بھاگ دور کرتے ہو اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے کتنی بھاگ دور اس کے لئے ہونی چاہیے وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنُ باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اہلِ ایمان کو بھی طالبِ آخرت کو بھی طالبِ دنیا کو بھی دے رہے ہیں جب ہم نے انتہان کے لئے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے کھانے پینے کے لئے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے سبسسٹنس تو ہمارے ذمہ ہے یہ امویت تیرے رب کی عطا میں سے ہے وَمَا كَانَ عَتَاهُ رَبِّكَ مَحْزُورَا اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی یعنی مسلمان یہ چاہے کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے یہ نہیں یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اس میں یہ کہ آپ چاہے انہیں کچھ نہ ملے یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں ولل آخرہ تو اکبر درجات و اکبر تفضیلہ لیکن آخرہ جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا کوئی محل میں رہ رہا ہے کوئی کٹیہ میں رہ رہا ہے اچھا وہ بیس سال رہ لے گا محل میں یہ بیس سال رہ لے گا کٹیہ میں کتنا فرق پڑ گیا لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے روح و رحان و جنت و نعین جنات و عدن میں یا ہمیشہ کہ ہمیشہ لہ رہا ہے جہنم کے اندر وہ کتنا فرق ہوگا یہاں کا کیا فرق ہے کچھ بھی نہیں مرنا اسے بھی ہے اسے بھی ہے چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے موت اس کو بھی آئے گی موت اس کو بھی آ جائے گی جائے زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن کیا سب جن کے جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی ہے کتنے ہی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں اس کے بعد بھی یوں شفا تو نہیں ہوتی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناو فتقودہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مضموما مخزولہ مضمت زدہ ہو کر اور اللہ کے جناب سے بے توفیق بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے خزلانِ الہی مخزولہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا پھر صدق اللہ العظیم